ایوب سولوہ باب تب ایوب نے جواب دیا ایسی بہت سی باتیں میں سن چکا ہوں تم سب کے سب نکم میں تسلی دینے والے ہو کیا لغو باتیں کبھی ختم ہوں گی تو کون سی بات سے جھڑک کر جواب دیتا ہے میں بھی تمہاری طرح بات بنا سکتا ہوں اگر تمہاری جان میری جان کی جگہ ہوتی تو میں تمہارے خلاف باتیں گھڑ سکتا اور تم پر اپنا سر ہلا سکتا بلکہ میں اپنی زبان سے تمہیں تقویت دیتا اور میرے لبوں کی غم گساری تم کو تسلی دیتی اگرچہ میں بولتا ہوں پر مجھ کو تسلی نہیں ہوتی اور گوچھ چپکا بھی ہو جاتا ہوں پر مجھے کیا راحت ہوتی ہے پر اس نے تو مجھے بیظہر کر ڈالا ہے تو نے میرے سارے جتھے کو تباہ کر دیا ہے تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے یہی مجھ پر گواہ ہے میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے مو پر گواہی دیتی ہے اس نے اپنے غزب میں مجھے پھاڑا اور میرا پیچھا کیا اس نے مجھ پر دانت پیسے میرا مخالف مجھے آنکھیں دکھاتا ہے انہوں نے مجھ پر مو پسارا ہے انہوں نے تنزن مجھے گال پر مارا ہے وہ میرے خلاف اکٹے ہوتے ہیں خدا مجھے بے دینوں کے حوالہ کرتا ہے اور شریروں کے ہاتھ میں مجھے سپرد کرتا ہے میں آرام سے تھا اور اس نے مجھے چور چور کر ڈالا اس نے میری گردن پکڑ لی اور مجھے پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس نے مجھے اپنا نشانہ بنا کر کھڑا کر لیا ہے اس کے تیر انداز مجھے چاروں طرف سے گھر لیتے ہیں وہ میرے گردوں کو چیرتا ہے اور رحم نہیں کرتا اور میرے پت کو زمین پر بہا دیتا ہے وہ مجھے زخم پر زخم لگا کر خستا کرتا ہے وہ پہلوان کی طرح مجھ پر دھاوا کرتا ہے میں نے اپنی کھال پر ٹاٹ کو سی لیا ہے اور اپنا سینگ خاک میں رکھ دیا ہے میرا مو روتے روتے سوج گیا اور میری پلکوں پر موت کس آیا ہے اگرچہ میرے ہاتھوں میں ظلم نہیں اور میری دعا بے ریا ہے اے زمین میرے خون کو نہ ڈھاکنا اور میری فریاد کو آرام کی جگہ نہ ملے اب بھی دیکھ میرا گواہ آسمان پر ہے اور میرا زامن عالم بالا پر ہے میرے دوست میری حکارت کرتے ہیں پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہاتی ہے تاکہ وہ آدمی کے حق کو اپنے ساتھ اور ادم ذات کے حق کو اس کے پڑوشی کے ساتھ قائم رکھے کیونکہ جب چند سال نکل جائیں گے تو میں اس راستہ سے چلا جاؤں گا جس سے پھر لوٹنے کا نہیں آمین